اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ڈاکٹر شدادلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو جناب ویلکم این آور اوپن ائر سٹوڈیو چلی ویدر ہوا نہیں چل رہی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور وہ ہے پلائٹ آف افغان رفیوجیز پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے بہت سے لوگ ہیں دہائیوں سے آئے ہوئے ہیں وجہ اس کی افغانستان کے جو حالات ہیں اتنی زیادہ جنگیں ہوئیں ایٹیز میں سٹارٹ ہوا اس کے بعد چلتا رہا تو ظاہر ہے وہاں پہ کبھی بھی سٹیبلیٹی نہیں آسکی ابھی بھی بہت زیادہ حالات خراب ہیں یہ جو کوشش کی گئی تھی اشرف غنی کی گورنمنٹ لاکھے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی وہ بھی نہیں ہوا کچھ تو ظاہر ہے نیبرنگ کنٹری پاکستان ہے ایران ہے یا باقی بھی جگہوں پہ تو وہاں پہ مجبور لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پناہ لیتے ہیں جنگ زیادہ علاقوں سے ایسا ہی ہوتا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ نے پچھلے کچھ مہینوں سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجے گی اس میں جو سٹیٹڈ پالیسی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو الیگل لوگ ہیں یا جن کی کوئی ریجسٹریشن وغیرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ان کو واپس بھیجا جائے گا کراچی میں جو خبریں آ رہی ہیں جو کچھ ویڈیوز سے دردر دیکھیں نیوز دیکھیں وہاں پہ کافی لوگ ہیں لیکن اس میں ہرانگی والی بات یہ ہے کہ چالیس چالیس سال سے یہ لوگ شاید ویڈاوٹ اینی ریجسٹریشن یا ڈاکومنٹیشن رہ رہے تھے اور اب وہ اس زد میں آئی ہوئے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہے ہیں ان کو زد و کوب کیا جا رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر جو بھی چھوٹے موٹے تھے انہوں نے اپنے جھوپڑیاں بنائی ہوئی تھیں اپنے ٹھیلے لگائے ہوئے تھے ان کے اوپر ریڈ کیا جا رہے ہیں اور بڑا دکھ اور تکلیف اس حوالے سے ہوا کہ بچوں کو پوری پوری فیملیز کو جو کہ چالیس چالیس سال سے رہ رہے ہیں ان کو ڈالے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں ڈال کے بھیجا جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سامان شمان باندے ہوئے ہیں بے بسی کی یہ تصاویر ہیں اور اس میں یہ بھی پزر چلا کے کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے جو جن کو یہ ٹریلرز وغیرہ پہ ڈال کے لے کے جایا جا رہا تھا اچھا اس میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اس بات پہ اتراز بھی کریں کہ پاکستان کو کیا پڑی ہے اپنے مسائلی ختم نہیں ہو رہے تو وہ ان لوگوں کو کیوں رکھے اپنے پاس بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے رکھ لیا یہ کر لیا وہ کر لیا ہمارے ریسورسز کے اوپر وہ لوگ قابض ہوئے ہیں یہ وہ فلاں فلاں یہ ساری باتیں آپ کی مطلب اس میں وزن ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پولیسی سامنے آنی چاہیے چالیس سال سے جو کہ فیملیز رہ رہی ہیں تو کیا کیوں نہیں ایسا کیا گیا کہ ان کے ریجسریشن کے حوالے سے بات کی جائے کیوں نہیں ایسا کیا گیا کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو حقوق دیے جائیں ان بچوں کی ایڈوکیشن کی حوالے سے کوئی نہ کوئی کام ہو ابھی وہ لوگ جس بھی طریقے سے رہ رہے تھے کاروبار کر رہے تھے تو ان کو سڈنلی اس طریقے سے دربدر کرنا میرا خیال ہے کوئی یہ انسانی جو نہ حقوق کے حوالے سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ سیریس ایشو ہے آپ کے دلائل کے اس میں وزن ہو سکتا ہے بٹ ایٹ سیم ٹائم جب ہم ہیمنیٹیرین کرائیسز کی بات کرتے ہیں تو اس ای بیگ کرائیسز اور پھر کوارڈینیٹ نہیں کیا جا رہا آگے جو گورنمنٹ ہے طالبان کی یا جو بھی ہیں تو اس حوالے سے گزارش ہم لوگوں کی یہی ہے کہ یہ مظلوم لوگ ہیں یہ جو گورنمنٹ کے چکر میں مطلب اس دو کنٹریز کے آپس میں جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں ان میں یہ مظلوم لوگ بیچ میں پستے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے بچوں کا اور فیملیز کا خیال رکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ چالیس چالیس سال سے لوگ جب رہ رہے تھے تو کوئی نہ کوئی ان کو آپ حقوق دیں اور اس کے بعد پھر اگر آپ نے بھیجنا بھی ہے تو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو بھیجیں وہ ایک میں جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی تیس چالیس لاکھ کا سامان تھا یا کچھ تھا وہ اب کوئی پانچ لاکھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمیں لازمی بات کرنی چاہیے اور ہمیں گے ریز دیو وائس کچھ نگوز لائیو سیشنز بھی ہم کریں گے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ